السلام علیکم میں محمد حسن ہے آج اپنی قوم کی تمام بچوں اور والدین کے لیے ایک بہت ہی زیادہ امپورٹن اور انٹرسٹنگ ٹاپک لے کر آیا ہوں یہ ٹاپک ہے آج کل کے دور اور ہمارے آس پاس میں ٹکنولوجی کے حوالے سے ہے ٹکنولوجی اور ہم یوں نا ایک آج کل ہر ایک چیز ٹکنولوجی کے حوالے سے ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں تو نئے نئے انوینشنز ہو رہی ہوتے ہیں انٹرنیٹ جو ہے اور اوپر جا رہا ہوتے ہیں اور لوگ آگاہ ہو رہے ہیں کہ ٹکنولوجی آگے بڑھ رہی ہے اور ٹکنولوجی کے اندر کیا کیا نیا آ رہا ہے سو دس ایس سو مچ انٹرسٹنگ ٹوڈی اور ٹکنولوجی اور ہم ٹکنولوجی کے بہت سارے یوزیج ہیں ٹکنولوجی کے بہت سارے فوائد ہیں ٹکنولوجی ہماری لیے آج کل تو لائف کا ایک پورا سا پارٹ بن گیا ہے اگر ٹکنولوجی نہ ہو تو ہم لوگ تھوڑا تھوڑا ایسا فیل کرتے ہیں کہ ہم لوگ دنیا سے دور ہو گئے ہیں کیونکہ ٹکنولوجی سے اگر آپ وہاں پر کراچی میں ہیں اور یہاں پر میں پشاور میں ہوں تو ہم لوگ بات کر سکتے ہیں اور اس سے بھی دور اگر آپ ہیں تو ہم لوگ پھر بھی بات کر سکتے ہیں اور ہم لوگ باقی لوگوں کی چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں اپنی چیزیں بھی لوگوں کو دکھا سکتے ہیں اور اپنی خوشیں بھی لوگوں میں باند سکتے ہیں تو ٹکنولوجی تو یہاں پر میں بات کرنے جا لہا ہوں ٹکنولوجی کے فوائد اور وہ بھی خاص کر بچوں کی لیے تو بچے کیا کر سکتے ہیں ٹکنولوجی؟ تو لیٹس لرن ایٹ ٹکنولوجی کے سب سے پہلے فوائد ہیں سرچنگ اب جب تو جو بھی آپ سرچ کریں تو آپ کو وہ مل جائے گا ہماری کلاس کے اندر ایک بچہ ہے اسے ہم لوگ مسٹر سرچ انجن کہتے ہیں کیونکہ وہ ہر ایک چیز سرچ کر لیتا ہے جو ہم لوگ اسے بتاتے ہیں وہ اسے سرچ کرتا ہے بس تو اس کے پاس اتنی زیادہ نولوج ہے جو بھی ہماری میڈم ہمیں سکھا رہی ہوتی ہے اسے وہ پتہ ہوتا ہے تو سرچنگ کا کتنا زیادہ فائدہ ہے آپ اس سے ہی پتہ لگا سکتے ہیں تو وہ ہماری لیے بلکل ایک سرچ انجن کی طرح ہے ہم لوگ ان سے پوچھتے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے جنہیں بھی بچے ہیں وہ اس سے سوال پوچھتے ہیں اور وہ اس کا جواب دیتا ہے تو سرچنگ کے بہت سارے فوائد ہیں میں خود اس کا بہت زیادہ فیور میں ہوں کہ آپ کو چاہیے کہ سرچنگ اور آج کل کے تو ہر ایک گھر کے اندر دیکھے تو بچے کے ہاتھ میں موبائل بچے کے پاس ٹیبلٹ یا کمپیوٹر اور انٹرنیٹ یہ سب کچھ موجود ہوتا ہے تو وہ سرچنگ آرام سے کر سکتا ہے اس کو بہت سائی نولیج مل سکتی ہے وہ انٹرسٹنگ چیزیں دیکھ سکتا ہے بجائے اس کے کہ وہ ہر ایک چیز میں گیمز کو انوالف کرے وہ انٹرنیٹ پر جو ہے کارٹونز دیکھے تو اس کے بجائے یہ ایک اچھی عادت ہے کہ آپ بچوں کو سرچنگ کے اندر ڈالیں اور اسے کے ساتھ ساتھ آپ کو چاہیے کہ جنہیں بھی آپ کچھ ایسے اسے ٹاسک لیں جس کے اندر سرچنگ جس کے اندر لرننگ انوالف ہو اس کے اندر وہ اپنی طرف یہ لرننگ کھینچیں آپ ایسی ریسوں کے اندر اس کو ڈالیں کہ وہ جو ہے اس کے لئے اس کو نولیج چاہیے ہو ایسی ریسیں لائک کلز ہو گیا تو اس کے لئے اس کو نولیج چاہیے ہوگی تو وہ سرچنگ کرے گا اور جیسی جنہ زیادہ وہ سرچ کرے گا اتنا زیادہ اس کا mind اس کے اندر جائے گا وہ ہوگا ہیپی کیونکہ سرچنگ کا جتنا مزا ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے اور سرچنگ پر آلائن سیکھنے میں جو مزا ہے وہ کسی اور طریقے میں بالکل نہیں ہے سو دس اس سو مچ انٹرسٹنگ فور کڈز اور کڈز کے لیے اندشیپ آج کل تو ایسے ایسے کارٹونز آئے ہیں جن کے اندر وہ آپ کو بہت سی چیزیں سکھاتے ہیں جن کے اندر آپ کو وہ مورلز بتاتے ہیں ایک تو آپ کی انگلیش بھی آپ دیکھ سکیں گے دوسری طرف آپ مورلز سیکھ سکیں گے اور تیسری طرف وہ بچہ ایک خوشانی طریقے سے وہ بور نہیں ہوگا وہ خوش رہے گا اور اسے کے ساتھ ساتھ لائک اب بڑے بچے ہیں تو ان کے لیے جو ہے ڈیفرنٹ ایسے ایپس بنائے گئے ہیں جن کے اندر ان سے سوال پوچھتے ہیں میں وہ تھوڑا کارٹونش قسم کا ہے تو بچے تو بچے ہوتے ہیں اگر وہ بڑے ہو یا چھوٹے ہو تو ان کا دل کرتا ہے تو وہ پھر زیادہ سے زیادہ پڑھائی کرتے ہیں اور آفٹر تھرٹین ایک بچہ ٹینیجر بننے کی طرف راستہ شروع ہو جاتا ہے انٹل تھرٹین آپ کے دل کے اندر وہ تھوڑی سی وہ چاہت رہتی ہے کہ ہم لوگ تھوڑا انجوائی کریں کیونکہ بچے ہوتے ہیں لاؤ آف اٹریکشن ہے اور کچھ تو یہ چیزیں ایسے دیکھتی ہیں کہ بچہ اٹریکٹ ہوتا ہے یہ کیوں بچوں کو کلرز زیادہ پسند ہوتے ہیں جو آپ یوٹیوب میں جیسے ہی جاؤ گے تو وہاں پر جو سب سے زیادہ رنگ برنگا جو ایمیج ہوگی تو وہ اسی بیوڈیو کو دیکھے گا کیونکہ بچوں کو کلرز بہت زیادہ پسند ہوں گے تو اس کے جگہ آپ انہیں ایسے ریسوں میں ڈالیں کہ وہ اس میں کچھ سیکھیں اگر وہ تھرھو انٹرنیٹ ڈائریکٹ ہو اگر وہ تھرھو گوگل ہو یا اگر وہ تھرھو یوٹیوب ہو کیونکہ انٹرنیٹ سے آپ ڈائریکٹ لی بھی کر سکتے ہیں آپ جائیں وہاں پر وہ آپ کو ڈیفنیشن وغیرہ دیں گے گوگل کے اندر یہ ہے کہ وہ آپ کو اس کے مطالق ایمیجز بھی دے گا آپ اس کے مطالق آپ کو ویڈیوز ایمیجز نیوز اینڈ مارکیٹنگ اینڈ ایوریتنگ وہ سب کچھ دے گا آپ کو جو آپ کے سوال کے ساتھ ملتا جولتا ہے اینڈس کے علاوہ یوٹیوب پر آپ جو ہے اسان اسان طریقوں سے بچوں کو سکھاتے ہیں چیزیں تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ انجوئی کر سکتے ہیں میں خود میری بہن ہے تو ہم لوگ زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ہم لوگ انگلیش کارٹونز دکھائیں کارٹونز اگر اسے پسند ہیں تو انگلیش بتائیں اور میں نے بھی تھوڑی بہت انگلیش سٹارٹ سے میری عادت تھی میں چپ چپ بیٹھتا تھا وہ بس ٹی وی کو دیکھتا تھا اور میں کارٹونز بہت دیکھتا تھا تو اس کے انگلیش انوالف ہوتی تھی تو انگلیش میں نے اس سے تھوڑی تھوڑی سیکھی اور پھر میں نے ایکسنٹ کے لیے جو ہے ڈیفرنٹ جگہوں اکیڈمی اس کو وزٹ کیا وہاں پر جو ہے وہاں ہر ایک جگہ کے ایکسپوزن لیا اور اس کے مطالب پھر میری انگلیش تھوڑی بہت سٹرونگ ہو گئی سو یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو کچھ ایسی چیزوں میں انوالف کریں کہ وہ کچھ نہ کچھ سیکھیں ہمارے ماں اب کیا کرتے ہیں موبائل دے لیتے ہیں یہ دے دیں موبائل موبائل دے دیاں یا کمپیوٹر میں ان کو گیم لگا دیتے ہیں یا کچھ بھی کر دیتے ہیں بس ان کو فارغ کروا دیتے ہیں یا ٹی وی کو بھٹا دیتے ہیں تو اس کے جگہ کچھ ایسا ہوں نے لگائیں کچھ ایسا ہوں نے سکھائیں جس سے وہ کچھ نہ کچھ سیکھ سکے نہ صرف کہ بس وہ بیٹھا رہے ہیں وہ بس ٹی وی ہے وہ کارٹون ہے بس تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے بچوں کو آج کل اپگریٹ کریں میں نے کچھ ماں باپ کو دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں نہیں تھا ان کے دور میں آگیا ہے تو اگر آپ کے دور میں نہیں تھا آپ نے انجوائن نہیں کر پائے تو ہماری نئی قوم بہت زیادہ امپرووڈ ہے میں نئی قوم بہت زیادہ امیزنگ ہے کیونکہ جب جب میں دیکھتا ہوں تو میری سسٹر سے بھی میں دیکھ کر امیز ہو جاتا ہوں کیونکہ وہ مجھ سے بہت چوٹی نہیں ہے وہ مجھ سے چار پانچ سال چھوٹی ہے لیکن پھر بھی میں جب اسے دیکھتا ہوں میں حیران رہ جاتا ہوں کہ وہ کیسے مجھ سے سیکھتی ہے تو ہماری آج کل کی قوم بہت زیادہ اپگریٹڈ ہے تو انہیں چھوڑیں کہ وہ انٹرنیٹ پر سرچیں کریں وہ انٹرنیٹ پر چیزیں دیکھیں اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ ایسی چیزوں میں انوالف کریں انہیں جو ہے بورنگ کارٹون زورین چیزوں میں نہ ڈالیں کیونکہ ایک ایج آتا ہے کہ بچہ خود بور ہو جاتا ہے کارٹون سے تو اپنے بچپن کو بچپن میں وہ بچہ سیکھتا ہے جو کارٹون میں ہوتا ہے وہ اسے سیکھ رہا ہوتا ہے تو اب کیوں اس کی جو ہے جب وہ بڑا ہوگا تو پھر وہ پچھتائے گا کہ میں اس ایج میں میں نے کچھ سیکھا کیوں نہیں میں صرف کارٹون کو ہی کیوں پڑھا رہا تھا So please leave them to search leave them to learn and this is all and thank you so much and Allah حافظ